وزیر علیہ السن جسٹن مقبول باکر صاحب کی ادائیت پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ روز ایک منسطر صاحب آتے ہیں اور اپنی کارکردگی اور باقی چیزیں بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے تھوہ پورے صبح کے عوام کو ساری صورتحال پتہ بھی لگتی رہے اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گیپ ہے میڈیا اور حکومت کے درمیان تو وہ بھی ختم ہو پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم دو مہینے کے لیے آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پانچ مہینے کی جو بھی کارکردگی ہے جو بھی ہے وہ ڈائریکٹلی اس صبح کے عوام اور میڈیا کے تھوہ ظاہر ہے میڈیا اس کی کان بھی ہیں اس کی آنکھیں بھی ہیں بیٹ ریپورٹر بہت با خبر بھی رہے ہیں تو کل بھی میں چیم منسٹر صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اس بات پہ کہ ایک بڑا گیپ تھا جو فیل ہو گیا ہے اب حکومت رو بھرو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے لوگوں کی عدالت میں ظاہر ہے آپ کے درو اور باقی کچھ چیزیں تو میں نے برگیڈر صاحب شیئر کر دی تھی جو آپ کی ڈیولپمنٹ تھی مثلاً وہ ہیڈ منی والا جو معاملہ تھا اس کی فائل دو دن میں آ جائے گی یہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ آئی جی صاحب آپ کی اور سی ایم کی اور آپ کی عدایت پہ سکھر میں خود کمان کر رہے ہیں یہ بھی کہ کل دی جی رینجر صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے سی ایم ہاؤس میں تو باقی میں چاہتا ہوں کہ برگیڈر ہاریز نواز صاحب جو ایک انتائی اہم منسٹری ہے ہوم منسٹری اور بھی آپ کے پاس صرف منسٹریاں ہوں گی نا کچھ پریزن پریزن بھی ہے اور ابھی کتنی شاندار ہم نے ایگزیبیشن بھی کی قیدیوں کی اور ان کی ساری پینٹنگ بھی کی تو یہ اپنا انٹرو کریں گے اس کے بعد ہم سوال اور جواب لیں گے آپ سے درخواست یہ ہے آپ نے دیکھا چار دن سے ہم ہر سوال لے رہے ہیں تو تھوڑا سا تعمل کر لیں باری باری کر لیں گے وہ میں کہوں گا کہ آپ بولیں آپ بولیں برگیڈیو صاحب جواب دیں گے سر یہ بند ہوگا تو وہ چلے گا جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ انفرمیشن میں سے بھی نئے ہیں مست ویلکم ان ٹو دیس نیو اپوائنمنٹ اور اس کے ساتھ آج یہی مقصد ہے کہ ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں کہ what all we have done it اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کراچی میں جب میں آئے تھا تو ہماری تینچے پروریٹیز ہی ہیں اور اس کو ہم نے بڑی سختی سے اس پر عمل کیا ہے نمبر یہ مطلب ہے کہ کراچی میں جتنا بھی کرائم کام کر سکتے ہیں کام سے کام کریں نمبر ٹو بات تھی کہ ڈرکس کنٹرول کو بچوں بچیوں سکول کالوجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ وہ چلتا تھا ہم نے پوری کوشش کیا ہے جس حد تک اس کو کنٹرول کر سکے اور نمبر تین تھا کہ اس میں ہم نے جو انٹی سمگلنگ آپریشن سے ہم نے سندھ کے بارڈر کو اور برشتن کے بارڈر کو بلکل شیل کیا ہوا ہے جہاں ڈیزل پیٹرول آتا ہے وہ ہم نے بہت زیادہ باؤزر تک بند کیے ہیں اور امپاؤنٹ کیے ہیں اس کے ساتھ پھر گھٹکا ماوا فیکٹری ہیں جو ہیں وہ ہم نے ساری تقریباً بن کر دی ہیں ابھی گھروں میں گھر لوکل ہے چھوٹا مڈا گھٹکا کر رہے ہیں ادرگاً میورا پھر یہ بہت ڈینجرس چیز ہے یہ آئیس ہو چل رہی ہے بچوں میں حیث چل رہی ہے جس سے امواد بھی ہوتی ہیں بچے چھوٹ پھر نشید یہ بڑا خیلی ہم بھی ہے ویری پرٹیکلر آباوٹڈ اور تھرڈ جو ہم نے کہا تھا کچھے میں آپریشن ابھی بھی آئی جی پولیس ہوئے ہیں وہ سکھر میں موجود ہیں اور وہی جو جان محمد کے کیس آپ بڑے کنسرن بھی ہوتے ہیں اس کے لئے پورا آپریشن ہو رہا ہے دیران دران آگے و آگے بھاگ رہے ہیں پیچھے ہم کے لگے میں اپیس جائے ہیں کہ سارے ٹھکانیں بھی دلاتے جارہے ہیں وہ اور تھرڈ یہ جو اس وقت سیچویشن ہے اللیگل ایمیگرنٹس کی وہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور لاسٹ میں جو اس وقت یہ ٹیررزم ایک چل رہا ہے اور یہ بہت ہی کل ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوئے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہوا کیوں اور پھر ہمارا فوران آفیس اور حکومت پاکستان اور ملٹری نے کتنے کنسرن چھو کی ہیں ان سے جو کہ افغانستان کی کونسے جو ایمبیسٹر ہیں اسلامت میں ان کو انہوں نے ڈیمارچ بھی بھیجا ہے تشفیش بھی کی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ عمل باتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایتھیں گے کہ ٹاک ٹوی بارڈ علیگل امیگرنٹس کیوں یہ کنسرن بھی رہے اس کے اوپر ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جتنا بھی کوشش کر سکیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نو سو لوگ پکڑتے ہیں تو ان میں سے آٹھ سو اسی کے پاس یا ان کے پاس پروف آف ریزنس کارڈ ہوتا ہے یا افغان نیشتی سٹیزن کارڈ ہوتا ہے ساکتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں نکال رہے ہیں اس کے ساتھ 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ ریکگنیز ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے ہمارے مہمان ہیں جب تک اس کا فیصلہ افغان حکومت جنرل نیشن افغان ریفیوجیز نہیں ہیں وہ اور پاکستان کی حکومت اپنے فیصلہ نہیں کرتے ہیں ابھی صرف فیز وان میں ہم نے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا ان کو بھیجا ہے اور اس کے بعد اب لیٹس سی گورنمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ جتنے بھی افغان فورنرز ہیں یا جتنے افغان جتنے بھی ترقین وطن ہیں سب کو ہم بھیج رہے ہیں یہ جو ملک میں ٹررزم ہو رہی ہے یہ انہوں سے بیسی فیکٹرز ہے پورے پاکستان میں پھیلے ہیں لوگ جو کبھی نہیں ہوتا جنرلی یہ ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایلوکیٹڈ جگہ ہوتی ہے جہاں ترقین وطن آتے ہیں وہ آکیما بیٹھتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے یہ بھی ایک وجہ اس کے ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک میں آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا کہ تقریباً اس وقت فورٹی ون تھاوزنڈ لوگ جو ہے نا وہ افغان نیشنل اور تارکین وطن وہ اپنے ملک چلے گئے ہیں یہ سن سے میں بات کر رہا ہوں بالکل یہ جو کچھ بتائیں گے آپ کو سن کے بارے میں بتائیں اس میں تقریباً ابھی اس سال ہم نے جو ان کو بھیجا وہ تین رہ سات سو اٹھائیس ہے لیکن ٹوٹل جو ہم نے نکالے ہیں وہ فورٹی ون تھاوزنڈ فورٹی تھاوزنڈ کے قریب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں چمن بورڈر سے اور تقریباً ٹور تھاوزنڈ کے قریب ہو گئے ہیں جو ہم نے تقریباً ٹھئی تھاوزنڈ وہ ہم نے جو زبردسی یہاں سے ان کو ریسٹ کر کے وہاں سے ریسٹ نہیں ملکے بڑے اچھے طریقے سے ان کو بیری پرٹیکلر کہ ان کو خاص طور پر احترام سے عزت بھیجنے ہیں تاکہ وہ جتنا سے ہمارے پر مہمانہ وزی کی ہے جاتے ہوئے وہ اچھی جازیں لے کے جائیں بڈ نو اید ایز پرابلم جو ہم بات کر رہے ہیں ازیادہ جو میں نے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو پی او آر کارڈ جو پروف آر ریسڈنس کارڈ ہولڈر ہیں وہ کراچی میں ایٹی ون تھاوزنڈ موجود ہیں جن کو ہم نے چیک کر لیا ہے ہمیں کراچی ملحار جگہ کا پتہ ہے کراچی میں فٹی ساوزنڈ جیسے ہیں یا کراچی ایسٹ میں پھر آگے ڈسٹیووش سب کیوں ہم نے کی ہوئی ہے اور جن کے پچھ افغان سیٹیشن کارڈز ہیں وہ سکسٹی فائی تھاوزنڈ ہیں ٹوٹل ایک لاکھ ستائیس ہزار ابھی بھی ہمارے سندھ میں وہ ہیں جو کارڈ ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں دی ویل ہیب تو گو آلٹی میٹلی وہ حکومت نے جب فیصلہ کرنا ہے کیونکہ افغان نیشنلز آر فورنرز اس لئے دی ویل ہیب تو گو تو دیر کنٹری ویوری کلیر اسی طرح ہمارے پشتوند کیونکہ یہ بڑا ابحام پیدا کیا جاتا ہے پاکستانی پشتوند اور پاکستانی دی آف تو ستے دی آر جیسے میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار تو جس طرح میں ہوں احمد شاہ صاحب ہے اسی طرح سب پشتوند ہمارے بھائی وہ پاکستانی ہیں لیکن افغان پشتوند دی آر افغان نیشنل تو دی آف تو گو تو ریسپیکٹو کنٹری اس پہ ہمیں کوئی ابحامی ہونا چاہیے اور اس کے بھی بھی حکومت نئی پالیسی بنا لے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ کہ یہ بہت بڑا سورس ہے آپ کے سامنے جو کل ایک بہت بڑے ایک سانیاں ہوا ہے ڈی ڈی آئی خان میں اور اس کے بعد کراچی میں ہوئے ہیں پھر اس سے کراچی میں تو بلکہ کم ہوئے ہیں کے پی کے میں آپ دیکھ لیں کتنے مستونگ میں پھر اس کے بعد ہنگو میں بلوچستان میں ہو رہے ہیں یہ بہت تکلیفتے ہیں اور اس میں ابھی زیادہ تر جو ہوتے ہیں اس میں ففٹی پرسنڈ افغان نیشنل دوتے ہیں اور ان کے بعد لیٹس ویپنز جو ہیں وہ امریکن ویپنز جو جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان کے ہاتھ لگے میں بلوچستان نیشنل آرمی جو کر رہی ہے اس کا بھی معلوم ہے اسی طرح ٹی ٹی پی ہے اور ایک ابھی تاریخ یہ تاریخ جہاد ایک نئی بن گئی ہے جس کو بھی یہ ایک حصہ ہے ٹی ٹی پی کا انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری بھی قبول کی ہے یہ چیزیں اب ہمیں دیکھنے کی ہیں فورن آفیس نے افغان نیشنل کو بلایا بلا کے ڈیمارش بھی دی ہے ان کو بڑی سخت تشویش کا احزار کی ہے اور کہا ہے کہ افغان نیشنل سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری سردومی استعمال نہیں ہوتی ہیں آج تورخم پہ صبح کے وقت ایک گاڑی پکڑی گئی جس میں افغان سے بابنیسنل ویپن ایمونیشنل آتا پیاز کی گاڑی تھی اور اس میں سارا بھرا ہوا تھا یہ انڈیکیٹرز ہیں اور کتنے ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے ہیں وہاں پر یہ بھی ہمیں معلوم ہیں اس لیے اس وقت یہ اب ٹولرنٹ نہیں ہوگا اور اس میں آئی ووٹ سے کہ دیکھیں اس لیے فوج باربر کہتی ہے کہ ملٹری ٹرائل دونے چاہیے اور پھر جوڈیشری سوڈ ریلائیز کے کیا اس کو ہونا چاہیے اس کے کیا نتائج ہو رہے ہیں جب تک دیشتر گردوں کو جلدی سزانے ملے گی اور وہ پھر ایک مثالی ایک زیمپل ملے گی تاکہ لوگوں کو ڈیٹرنس افیکٹ ہوگی آئندہ نہیں کرنا اگر ایک دیشتر کو پکڑیں گے اور وہ دس سال کے بعد سزانے ملے گی تو اس کا پرپس ختم ہو جاتا ہے ملٹری کوٹس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کے جاتے ہیں ان کو اپنا وکیل رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے بعد وہ پورا ان کو موقع دیا جاتا ہے جو بھی طریقہ کروائی ہوتا ہے وہ اپنا لوئر اپنی مردی کے رکھتے ہیں جو ایوڈنس لانے چاہتے لے کر آتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ یہ جلدی کیا جاتا ہے تاکہ اور اس کے بعد ان کو پھر اپیل کا حق ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں سو یہ ہمیں کہیں نہ کہیں as a nation we have to decide میرے خیال میں ہم سب اس میں پاکستان کی پولٹیکل پارٹی پاکستان کے عوام پاکستان کی مسلح فاج all have to be united to defeat enemy narrative کہ کسی طریقے سے خدا نہ خاصہ پاکستان کی مسلح فاج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کریں فوج کو کمدور کریں اور اللہ نگرے پاکستان میں نقصان کریں this i think we have to be united as a nation انڈیا میں دیکھ لیں دنیا میں دیکھ لیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی صرف یہ ہماری پاکستان میں ہے پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یہ چیزوں کو ہمیں cut کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دشمن کے narrative کو defeat کرنا ہے مسلح فاج جو بھی ہماری شہادتیں ہوتی ہیں it gives us denute pledge ایک نیا عظم ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کے لئے کھڑے ہونے ہیں جتنی شہادتیں ہوں we can give لیکن ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے ان کو ختم کرنا ہے eliminate کرنا ہے اور پاکستان سے ان کو ان کو نکالنا ہے یہ ہماری مقصد ہے کراچی میں ہم نے لولنٹکلی بہت کچھ کیا ہے تقریباً 55 سے 60 ڈکوائٹس ہم نے مارے ہیں یہاں پر اس سے زیادہ ہم نے زخمی کیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے بہت بڑے نیٹ جو تھے گاڑیوں کے وہ پکڑے ہیں وہ رند مشاہین رند کے ہم نے مرساگل بھی وہ ان کی گاڑی بھی فوراں ریکوور کر دی بہت پریچر تھا جان محمد کے بارے میں جو آپ سب ہیں ہم سب کو کنسان ہیں میں خود بھی گیا آئی جی پولیس گئے میں ان کے گھر گیا پوری کوشکہ انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ وہاں پر وہ شیرو جو مہار ہے وہ وہاں پر کچھے میں پانی میں بیٹھا ہوتا آئی لینڈ کے اندر اب آپریشن پورا ہم کر رہے ہیں کیونکہ پانی کام ہو گیا ہے ایم شور کہ ایک ہفتے میں ہم اس کو عرص کریں گے یا ماراوہ یا زندہ کسی حالت پر ہم اس کو لے کر آئیں گے کوئی بھی اس کے علاوہ پورے کچھے میں کوئی رینسم نہیں ہے کوئی ڈوکچن نہیں ہے نیشنل آئی ویم نے بلوکڈیوں نے دی ہے وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہم اس کو کم اس کم کراچی کو سندھ کو قرائم فری بنائیں اور بزنس فرینڈلی انوارمنٹس کریٹ کریں کیونکہ بزنس کو بھی وانڈ کہ اس کی اکانومی چلے جنریٹ ہوگی جب امن ہوگا سکیورٹی انوارمنٹ بہتر ہوگی سٹاک ایکچینج is انڈیکیٹر کہ انشاءاللہ ہمارے اکانومی کھلاد بہتر ہوگی ہے ای تنک اس کے بعد اگر کوئی سوال جوا ہے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بہی جان چلو عمید سمرو تم نے پکی کرسی یہاں پکڑی ہوئی ہے آہندہ سب سے بعد میں تم سے پوچھوں گا یہ ہے سرابہ لیکن حقائق اس کے برد سے کراچی شہر جو ہے جو پاکستان کا معاشی حب ہے وہاں پر آج دی کسی بھی علاقے میں کوئی شخص اپنے آپ کو میں پورا نہیں سمجھتا ایوے نگر میں یہاں سندھ سمجھ سے باہر تدری کے روڑ تک جاتا ہوں تب بھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے گا اور وہ وہیں شیل لے گا اور اس طرح کی بات ہوگی تو غیر کاموں کی اصلے کے خلاف کوئی منظر مہم نہیں چلائے گئی اس کی اداوہ افرانی جو یہاں سے بھیجے گئے ان میں سے کئی لوگ واپس آئے ہم نے میڈیا میں ریپورٹ کیے دیکھیں جو واپس آئے ہیں ایک ہرانی ہے کہ افغان گورنمنٹ کو سپ نہیں کر رہے تھے ان کو سمانے لے جانے دیتے ان کو وہاں سے واپس ڈسکرش کر رہے ہیں آپ سوچیں اپنے شہریوں کو کوئی واپس کرتا ہے یہ سوچیں کہ کتنی بڑی منظم سالش ہے پاکستان خلاف کے پاکستان میں رہیں تیس چالیس لاک افغانیز ہمارے پاس ہیں ہم نے بہت مہمانداری کی ہے ہم افغانیستان سے کیا سپ کرتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال مت ہونے دیں ہمارے ملک کے خلاف مت ہونے دیں آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی جو وہ پوری نہیں کرتے ہیں صرف ہماری ان سے ایک یہی ڈیمانڈ ہے اور ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کی ہے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوٹ چھوٹ جواب دیں گے زیادہ لوگوں سے بات ہو جائے ایک منٹ اکلے جواب میں دے دیں یہ فرمائیں کہ جائرے آپ کمی کلیکشن کے چیلنج ہے لائن پلالر کے حوالے سے ایک سیکٹ ہمارے پاس کتنی کمی ہوگی پولیسی ضرور کانٹی رہے گی سب سے پہلے پاکستان ہے ہم سب کو اس بات کا سوچنا چاہیے اس لیے جتنی ہم نے اب نقصان اٹھایا ہے ہمارے اسی ہزار سیبیلین شہیدوں میں ہیں دس ہزار کے گئی فوجی شہیدوں میں ہیں پانی سر سے گزر چکا ہم نے بہت سوچ لیا شایدہ گوان طالبان آئیں گے وہ حالات بہتر کریں گے برمکی ایڈیولوجی اور ان کی ٹی ٹی پی ایڈیولوجی ایک ہے جس کے وقت یہ پرابلم ہے رہا الیکشن کے بارے میں بعد دیکھیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے فوج مانگی ہے انہوں نے کہہ جی ہمیں تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ اور چاہیے پوری فوج کوشش کرے گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر جگہ پر ایک ایک بوت پر دے رہے ہیں ہم کوئی کریکشن فورس کوشش کریں گے کہ سیلیکٹی جگہ پر رکھیں اور وہ دس پندرہ منٹی میں ریاکٹ کر سکے لیکن دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ فوج اپنا سوچے گی اپنے یہ سکردنی انوارمنٹ کیسی ہیں کتنی ٹروپس دے سکتے ہیں باقی پولیس رینجرز ایپ سی مل کے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکیں ہاں ہاں بولو ہم جا ہی نہیں رہے نا سکون کرو دیکھیں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے لیکن یہ پروپلم ہماری سب چھے بڑی ہے جوڈیشری کی لیٹ می ٹلیو کہ بہت دیر ہوتا ہے اگر ہم نے سٹاک پکڑا ہوگا ہے ناوٹی تکیس پروپٹی یہ چیزیں ہم پھر عوام کو سستی دیں گے بڑی سک چیف منسٹر اس کے پر کنسرن ہے چیف آمی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جلدی سے جلدی ان کے کیس کو فائنلائز کریں اور یہ چیزیں پھر ہم جوٹیلی سٹورز پر یا عوام کو سستی دیں گے ڈیفینیٹلی یا عوام کی صفائی کے لیے اور عوام کے لیے اور ضرور ہم ان کو دیں گے جی طائر صدیقی صاحب ڈان یا زور سے بولیار ہمیں دوست ہیں سر سارے اور یہ تو بہت پرانا ہے دیکھیں دیکھیں بیسکلی زیادہ سمان تھا وارٹر کیننز کے لیے دو کیننز بڑی ایک پینسیو ہیں جو کہ سوفٹ جو روائٹس کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے پرانا روڈی منٹری تھا لٹی جائے شروع کر دیتے تھے ای تنگ ایک وہ رہ گئی ہے وہ ہونی سکی ہے پینٹیس کروڑ پر اپروو ہے جس پہ سارا کمانڈ کنٹرول سسٹم جو کمپنیکیشن کا بہر ہے بٹ رینجر دبی میں دوبارہ بھیجنے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ بھیجیں ہم کوشش کریں گے کہ سی ایم سے سملی کے طرح اپروو کروا لیں اور پھر کیبنٹ میں لے رہیں کیونکہ ان کی رکوارمنٹ جینول ہیں جی بھائی زور سے بولو یار کیا ناشتہ نہیں کیا سیاسی گورنمنٹ کی جب پولیس سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو ادارے بنائے جاتے ہیں یار اسٹیٹمنٹ نہیں دو نا میری جان سوال پوچھو دیکھیں ابھی اصل میں ہم لوگ بڑے کمیٹر ابھی ہم ریسنٹ اجلاس کریں گے لیکن میں خود کیونکہ ہوم مینیسٹر ہوں میرے بعد بڑی کمیٹر آتی ہے میں نے ایڈیشنل آئی جی کو بڑی سختی سے ڈی اے جی کو کلیر کیا ہوئے ایسے چھوٹنے کیسے بیئیو کرنے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے مسائل ہو ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہم یہاں باس بند کے بیٹھے ہیں ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں بچوں کو اسمینٹ کو ملدور کو کمرشل گاڑیوں کو ہر شہری کا جینا خرام کیا ہوئے جیشن کرنی کی جو آپ باق کر رہے ہیں اس سے زیادہ کراچی میں روڑ ہاتھ ساتھ میں ہزاروں بچے یتیم ہو رہے ہیں ہزاروں تو نہیں ہو سکتے نا روز کے روز فگر آتی ہے اخبار ٹی وی پہ بھائی کچھ تقریر کے بجائے یا تو فگر سامنے رکھ ایک دو کیس ہوتے ہوں میں ڈیفائنٹ نہیں کر رہا تم کہہ رہے ہیں روز ہزاروں بچے یتیم ہوتے یہ تو نہیں ہوتا نہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ بالکل آپ پین پوائنٹ کریں میں نے آپ کو کلیر کہ میرا ٹیلی فون کبھی رات کو بھی بننی ہوتا جس وقت کوئی پولیس والا زیادتی کرتا ہے پیسہ مانگتا ہے یا کوئی جس طرح کہ آپ بات کریں پلیس لیٹ می نو ان آئی ویل کامنٹ سے پبلیکلی اس کو کیا سزا دی ہے ویر ایک سسٹم بڑا خراب ہوگا تھا ہم نے بہت ٹھیک کیا ہے ویر ٹرائنگ ار بیس کو ٹھیک کریں یقین کریں میں نے ایک ڈی ایس پی یا ایس پی یا ڈی ای جی نہیں لگایا نوٹ اٹال مجھے بڑے سفارشے آتی ہیں بکاوز یہی سپانسیبیلیٹی آئی دی آئی ویل آس ام ہول دم رسپانسیبل سو اس کو بہت ٹھیک کریں لیٹس ہوپ کہ بھی کیپ ورکنگ اور کیپ دوئی سر آپ سے ریکویسٹ ہے شوٹ شوٹ جواب اس لیے دیں کہ سب سے سوال لوں گا میں نے فرم ختم آتا ہے جی بیٹا ہم اسکر نہیں لڑکی کو بھی بولنے دو یار اچھا یہ ریپورٹ جون سے پہلے کی ہے جون کے بعد کی ادھر اچھا کرنا نہیں دیکھیں نہیں اس کا دیکھیں اس میں بات یہ کہ میں دیرار پرابلم لیکن پلیز دو ریمیمبر کہ پولیش میں بہت اچھے آفست گئی ہیں اور دیر ویری پروفیشنل میں نے ہونسلی خود دیکھے اور دیکھنڈ ڈیلیور درزلٹ صرف یہ یاد رکھیں یہ ریپورٹ بہت پرانی ہے ہمارے اٹھے میں آنسر بل کروں گا تین مہینے کے لیے اس میں کوئی اسی انسیڈنٹ ہو آپ مجھے بتائیے مجھے کوئی پولیٹیکل پریسر نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے چیف اندرس کی آرڈر بڑے کلیر ہیں سر یہ پہلے کا پہلے کی ریپورٹ ہے نہیں میں نے بڑا کلیر بتایا کہ there is no system there is no political pressure نہ ہم نے کوئی ووٹ لین ہے we are there to do our job election کرائیں گے لانر ٹھیک کریں گے جب election date آئے گی بھائی جان میرے سے بات تو کر لے کہ سوال ابھی بیٹھ جو تم سوال پوچھو یہ سر اہم سوال ہے میں آپ کا سوال سمجھوں دیکھیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیشو ہے یہ میں نے بھی کور کمانڈر نے چیف منسٹر نے بڑے کنسرن ہے نر ٹھیک سے بڑی ڈیٹیل ہماری میٹنگ ہوئی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے فائنل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ہماری ٹیکنکل میٹی بنی ہے جو ان سے دوبارہ پرائز نیگوشیٹ کر رہے ہیں تاکہ کام کیا جائے پرانی حکومت نے فورٹی سکس بلین کا یہ منسوہ بنایا تھا ہم نے اس کو کم کر کے فورٹی ون بلین پہ لی آئے ہیں ابھی بھی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں فیز ون جو ہے وہ صرف رہ گئے نائن پونٹ سک سے سیون پائنٹ ٹو اس کو اور ریڈیوز کر رہے ہیں دیس اس بارٹی دار ایفرٹ اور یہ چیو منسی کی بڑی کلیر انسٹرکچن ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو ہفتے کے اندر ہم اس کو فائنلائز کر کے چلائیں گے اور پر میڈیا کے سامنے آ کے آپ سب بتائیں گے سب کچھ بتائیں گے ٹرانسپرینٹ خود نہیں بولو کہ بھائی میں جانی میں آزر ہوا بولو تمہارا ہو گیا نا تم بولو میں آرہا ہوں تمہاری طرح پوری لائن بوری لائن بھی آرہا دو لوگ دیکھیں اس میں بلکل ٹھیک بات ہے یہ قانون موجود ہے جو بھی غلط بات کرے گا ویلیٹ کرے گا کسی کو نقصان کرے ان کو سزا ملے گی نہیں چھوڑیں گے جان محمد فاطمہ ہم نے اس میں کیس کو لیا ہوئے اور اس کو ہم مندگی انجاب تک لے کے جائیں گے جی سر ایک منٹ یار جی یا میرے دوست ہیں یہ سارے تم بعد میں صافی بننے ہو جانی چالی سال کا تعلق ہے اسی طریقے سے جو بھی جن کے غلط کارڈ ہیں دو لاکھ نادرہ کے کارڈ جو تھے نا آئیڈیا شناختی کرے گا وہ بلوک کر دیں گے افغانیز کے لائک پر اس وقت بھی یہ کوشش کی جاری ہے کہ جتنے افغانیز چاہے کارڈ ہیں نہیں آپ اگر جو حکومت فیصلہ کرتی ہے ہمارے ہم فیل کرتے ہیں کہ تمام افغان نیشنل شوٹ گو جی یہ آگیا نا اس کے بعد باری تیاری ہے ہاں میں نے کہا یہ بتائیں گے دیکھیں بڑی کلیر میں نے بتا دی جانوہ کیس کہ اس کو پکڑنے کے لیے کیس تیار ہے پروسیکوشن جنرل کو ہم نے اپنی پوری ٹیم بھیجئے جو وہ آئی ہو تھا وہ بڑا اچھا قدوس کلوڑو کا سب نے کہا تھا ڈی ایس پی وہ لے کر آئے ہیں اب ہم نے ان کو دکھائے کہ کوئی غلطی نہیں رہ جائے تاکہ پروسیکوشن میں غلطی ہوگی تو کیس چھوٹ جاتا ہے اسی طرح سے سیبل لائر ہم ان کو کر کے دینے ہیں ٹاکو لائر ہیلتھ منسٹر تھا آپ کر کے دینے ہیں ڈاکٹر سعاد تھا وہ کر رہے ہیں اور سعاد اس کو پکڑنے ہیں آئی تنک اس میں کوئی کمی نہیں ہے جو بل سیک انصاف ہوتا ہوا بڑا کلی نظر ہے دیکھیں اس میں مچھر کاول میں بلکل انسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک وہ بنگولی تھے گروپ نیا جوائن کیا تھا دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اسی وقت ہم نے دونوں کو ریسٹ کر لیا انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیکیشن آفزر بڑی ڈیٹیل میں میں نے ان کو بڑی کلی انسٹرکشن دی ہوئی ہے بہت جلدی اس کو ہم بتا دیں گے ایکچول کیا ریزن سے کچھ ورشن فرق فرق کے لیکن بھی ویل فائنڈ آؤ دا ریزن اس کے بعد قانون کے مطابق سدا ہوگی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے پروڈیکل پارٹیز کو میں بلا رہا ہوں ان سے بیٹھ کے بات کریں گے آپ کو یہ بالکل اعتماد رکھیں آرام سے بیٹھیں کوئی ضرورت نہیں ہے لڑائی شکڑے کرنے کی اپنی کورن میٹنگیں جو بھی جو کانون کے مطابق ازادت ہے جو انٹ ڈیٹ آناؤنس ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایکسپٹ نہیں ہوگا ٹولیٹ اٹو نوٹ بی ٹولیٹ کے کسی لحاظ سے بھی آپ اپنے ایک دوسرے کو مارنا چورو تو کانون کو ہاتھ لیں گے کانون پرپر حرکت میں آئے گا اور اس کی سزا ملے گا ٹرگریز صاحب کل بھی ایک کیس شکارپور میں ہوا ہے ایک بچی کا تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا وہ عریص تو لوگ ہو گئے ہیں لیکن وہ آج کے سارے میڈیا میں میں نے صبح پڑھا ہے جی بھائی پاری آر تمہارا لیٹ ہو گیا سبار ایک راپر نے ریپورٹ ہوا ہے دیکھیں تھریٹس ڈیفینیٹلی ہیں یہاں پر میں وہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا میں نے جن کنسرن کو بتانا سب کو بتا دیا ہے لیکن ہم نے پوری ان کو ہماری کاؤنٹر ٹیرزم ڈیپارٹمنٹ ہماری انٹالین سکوروڈ ایجنسیز امیڈیٹی ثلیٹ پک کرتے ہیں والیس پک کرتے ہیں سب کو بتا دیتے ہیں سکوروڈی انحانت ہو جاتی ہے لیکن ہمیں معلوم ہے پورا ہم نے سب کی سیفٹی سکوروڈی کیوئے سب کو بتایا ہے اور انشاءاللہ اللہ کا خدا کا شکر تین مہینے میں ایک بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی ہے جس میں یہ سمجھے کہ ٹیرز جہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے تینکیو سر جی اچھا برگیٹی صاحب کلو میں نے وزیر خانون کی یہ سوال کیا تھا کہ ایک مارکمہ پرڈوں کا معاملہ تھا اس میں آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں جو اگر ہیں جو ہیں وہ رپورٹ آئی ہے تو اس میں جو کنفرٹ ہیں بیٹسک اس کی نشاءاللی کیوں ہیں یہ دنے کی طرح فائد نے سوال کیا پولیس کے حوالے سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اچھی ہے مگر کراچی میں ٹریک پڑیس کا ایک نظام ہے جس میں ٹریک ارکار یا اپیسس کو ایک تارگیٹ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں آپ پچیس سے پچاس کیس جو ہیں وہ چالان کریں گے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کانون توڑتا ہے اسے پکڑنا چاہیے نہیں دیکھیں بیڑی بڑی کلے سے ڈی اے جی ٹریک کو انسٹرکشنز ہیں کہ ایک تو کانون کی بہماندی کریں ٹریک رولز کو فالو کریں ابھی یہاں تک کہ میں میر ساتھ میں بات کرنے لگوں کہ ان کے بارہ سو وارڈنز ہیں چھ سو وارڈنز میں لے رہا ہوں پی کارز میں وہ ٹریک پولیس کی بھی مدد کیا کریں تاکہ ایک دوسرے کو مل کے کام کرنا چاہیے کسی سے نانسا بھی نہیں ہونی چاہیے وہ بڑی کلے جی اگر ایسی بات ہے میں خود چیک کر لوں گا ہم نے ٹارگٹ پورا نہیں کرنا اگر ایک ہزار چلانے بندہ تو ایک ہزار ہوگا اگر سو بندہ تو سو ہوگا کسی سے نانسا بھی نہیں ہونی چاہیے اور پھر فاطمہ کا کیس بڑا کلیر کر لی ہے اس کے پیپر سارے آگے ہیں ایون ہم نے امریکن امیجسی سے بات کریں کہ ایپل سے جا کے اس کی آئی فون کو ڈی کوڈ کیا جائے اور اسے انفرمیشن ہی ہے اور یہ جو کیمرہ اور یہ سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو نائنٹی پرسنٹ آئی سنگ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور آپ فرمائیے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے ان کو سب میں نے وزیٹ کی ہے میں خود سرپرائز سے میں نے کہا بہت حالات خراپی ہوں ہماری سنٹرلل جو ہیں جو ہیں یہ دیکھیں گوڈ جو میں نے پرسنلی وزیٹ کی ہے کھانا بھی ٹیس کی ہے ان کے حالات بھی دیکھیں شاہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آرٹس کانسل میں ان کے لیے اتنی اچھی اندر ٹریننگ کی جاتی ہے کہ سترہ لاکھ روپے کا انہوں نے اپنے آرٹس کے یہ ساری چیزیں بیچی ہیں ایک قیدی نے جو سنریز بنائی تھی دس لاکھ اس کو ملا اور دس لاکھ سے اس نے اپنی ماں کو عمرہ جیل سے بیٹھ کے کرائے اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہے اور اس کی ماں سے اس کو ہم نے ملوایا آرٹس کانسل میں پیرول پہ لا کر کے ایک دن کے لیے جو سو سو سال کے قیدی تھے ان کو میں نے ریکویسٹ کی برگیڈیو صاحب سے میں وزیر تو نہیں تھا تو انہوں نے ان کو لا کے دو تین گھنٹے ان قیدیوں کے ساتھ تو جی آپ پر گئیڈیو دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں نہیں مجھے پتہ ریٹن ریپورٹ ہے لیکن اس کے بعد تمام سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے ابھی جو ہم نے خاص بورڈ میٹنگ کی ہیں ایک 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 اپن کو ڈسکس کیا گیا ہے چیف منسٹر نے خود بیٹھ کے اس کو بیٹنگ کی ہے اس کے بعد کافی چیزوں کو ہم نے سکروٹنائز کیا ہے جس میں چیزوں میں پی این ڈی بھی تھے اس کے بعد سیف سیٹی این اٹی سی کی ٹیم بھی آئی ہو تھی سیف سیٹی کے ڈی جی نے پیزنٹیشن دی ہے ابھی بہت بہتر ہے مجھے یقین ہے کہ ہفتے دس دن میں ٹرانسپرینٹ طریقے سے نئی کمیٹیز کو فائنل پرائز نیکوشیٹ کرے گی اور اس کے بعد جانے سے پہلے میری پوری کوشش ہے کہ فیز ون جس میں تقریباً چار سو کامری لگیں گے بیلڈنگ سٹرکچر بنتا رہے گا لیکن ان کیمیروں کو سی پی آفیس میں دفٹیل کردیں گے پیلے سسٹم ہے تاکہ کم از کم ایک آپریشن ہو جو اور ٹاپ کے لیٹس کپنٹ کونٹریکٹ ہی ہے کہ جس وقت یہ کونٹریکٹ سائن ہوگا پی سی ون بنے گا دنیا کا لیٹس کپنٹ کامرہ دنیا کا لیٹس کپنٹ کامرہ تو وہ لگیں گے چھوٹے دیو شوڑ نوڈ ڈاوٹ آبات جی بھائی میرے خیال میں اس کے اوپر اتنی ہم نے مہم نہیں چلائی تھی کیونکہ یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ایکسائید آئی تھوٹ کہ یہ نئی حکومت جو آئے یہ وہ اس کو چلائے کیونکہ ہمارے پاتھ اپنے لیمیٹڈ مینڈیٹ ہے اس پر ہم لے کے چلیں یاد رکھیں یہ زیادہ پرابلم سوشو اکنومیکل پرابلم ایک نوار جوان بچے کب گریجوٹ ہوگا اس کے مابب بھی پرابلم ہوگی بہن کی شادی ہوگی بھائی کی تعلیم ہوگی نوکلی نہیں ہے وہ کیا کرے گا we must understand this اس کے لیے کراچی کو سکیورٹ انیورنمنٹ کر کے یہاں انڈسٹری ڈیویلپ ہو نہیں چاہیئے لوگوں کو روزگار ملے گا تو آئیدہ کام کام ہو جائے گا ڈرگز جو چلتی ہیں اس میں پھر افغانیز ہمارے پاس ہیں یہ زیادہ پھر رات کو نشے میں حرکتیں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈکوائٹ کرتے ہیں ٹکر ریپی ہوتے ہیں پسل چلا دیتے ہیں یہ پرابلم دوتی ہیں اس کو we are dealing it now انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو ہم پوری کوشش کریں کہ کم سے کم کریں let's hope کہ پرانا سسٹم خراب ہو کہ ہم کافیہ تک نہیں کریں یہ آئیس کا تو آپ خود ہی روز ریپورٹ کرتے ہیں مختلف فارم آوسز میں لڑکیاں جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے بہت سارے اخلاقی جرائم اس سے شروع ہو گئیں اس پر تو بہت شدید انہوں نے انٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ مل کے جوائنٹ آپریشن کی ہے اور ظاہر ہے یہ ساری زندگی کا غم ہے دو دن جاگنے سے کچھ نہیں ہوگا تو مسائل جمع ہوتے جا رہے ہیں بھائی جان آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ جی ختم نہیں ہو رہا مانی لانڈنگ میں بڑی سختی کی ہے آپ کے سامنے ڈالر ڈاؤن بھی ہوئا تھا ابھی بھی ٹرک ایکچینج لوگوں کو یہ جتنے منی ایکچینج کچھ چالی سے دو سو پچاسی پہ آیا ہوئے تھا دو ستر پہ آگیا تھا مجھے یقین ہے ابھی اور کام ہوگا آپ بھی آر ٹرائنگ یہ ٹو سکٹی ٹو سفٹی پر ہے جو ایکچین ڈالر کی پوزیشن ہونے چاہیے ایکانومی بہت بہتر ہو رہی ہے خوشحالی ہوگی تو پاکستان میں یہ سب جرائم ختم ہو جائیں گے آپ مجھے پتائیں اگر کسی کی جوب ہو گھر میں خوشحال نوکری بھی تو کیوں غلط کام کرے گا یہی میکٹ ہے تاروائی ہم نے بہت منی لانے میں لوگوں کو پڑھے یہ ایف ای ایک ہے پہ دیکھیں بیسک سبجیکٹ یہ ایف ای ایک ہے انہوں نے بہت لوگوں پکڑ کی ان کے چلان کی ہیں ان کے کیسی چلنے ہیں اور منی ہم نے ٹوٹر روکی ہوئی ہے جو پانیستان جاتی تھی ڈالر وہ بھی ہم نے پورا سیل کیا ہوا ہے تاکہ نہ تب ہی تو ڈالر 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 آ رہی ہے امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا ان لینڈ ریوینیو کا سسٹم ہے قتل سے بڑا جرم ہے اگر آپ وہاں سے یہ تو مسئلہ ہے پاکستانی نیشنل ہم صرف دھندہ دیکھ رہے ہیں دھندہ سمجھ رہے ہیں نا اور یہاں پہ مسئلہ ہے تو سارا پیسہ دبھی نکال کے لے جاتے ہیں وہ مسئلہ ہے تو افغانستان لے جاتے ہیں شار مانی چاہیے نا ان سارے پاکستانی نیشنلز کو کہ میں تو گالی دینا چاہ رہا ہوں لیکن میں دے نہیں سکتا آپ کی وجہ سے کہ ان کو ہنگ کرنا چاہیے چالیس پچاس سو بلینڈ ڈالر کبھی دبائی میں لگ جاتا ہے کبھی کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے ان کی تو نیشنلیٹی بھی کینسل ہونی چاہیے یہ جو بڑا وہ ان کے لیے کوئی پاکستان ہمارے بچوں کا روزگار ظاہر ہے کہ جب سو بلینڈ ڈالر باہر چلا جائے گا تو روزگار بھی بھائی کم ہو جائے گا نا تو یہ ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا یہ جو سپریس کلاس ہے نا جو پریولیج کلاس ان پہ کبھی سیریس ہاتھ ڈالا نہیں جاتا ہے کل سارے بزنسمنوں کے ساتھ سی ایم صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی تھی وہ لیبر لاز کے حوالے سے تھی اور وہ چیمبر فیڈیشن سب تھے تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی اسپینکشن بھی ختم کر دی جائے کہ وہاں لیبر لاز وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں وہ سی ایم صاحب نے صاحب ریفیوز کر دیا ہم ہمیں تو بہت ضروری ہے سرمایہ دارہ میں چاہیے ہمیں سرمایہ کار چاہیے کہ جو اس میں لگائے پیسہ اور وہاں سے لوگوں کو روزگار ملے اور یہ ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں میری جان سب سے زیادہ ان کو چاہتا ہے وجہ سن لو ان کی تو بنیادی ذمہ داری اس ملک کو بہتر کرنا ہے یا تو پبلک آفس ہول نہیں کرنا ہے میڈیا اس ملک کے عوام میں کہتا ہوں ان کا تو اوپن کوئی عوام میں ان کو چھوڑ دیں خود فیصلہ کر لیں ان کا بلکل ان کو زیادہ جو جتنی اہم ذمہ داری پہ ہے اس کو زیادہ شدید اس کے خلاف اور ایک اور چیز میں سر آدھا جملہ یار میری بات سن یہ جو سرشبت کا یہ بنیڈاڈ ہم ایک کام اور کریں ہم سوشلی ہم بہت سارا کٹرول کر سکتے ہم پبلکلی ان کی عزت تو کرنا چھوڑیں نہ پہلے ہے نا دیکھیں اس میں ایک بات یاد رکھیں ابھی الیکشنز آ رہے ہیں آپ پلیز سوچیں عوام کے آپ اپنی نمائدے کیوں چھونتے ہیں بکاہ دے اپ ٹو کام ٹو اسمبلی ٹو کری اوڈ لیجسلیشن قانون سازی کرنا آپ کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے سندھ کے عوام کے لیے ہم وہ نہیں کرتے ہیں اس لیے اس پر کا سوچیں یہ ان کی ذمہ جی آخری سوال یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے مجھے بھی بہت تکلیف ہے اس بات کی اور ابھی ہم نے سپیشلی یہ کی ہے کہ انویسیگیشن آفسر ہم نے ٹرین لگائیں ہیں نمبر دو پروسیکوشن پروسیکوٹے جنرل سے ہم بات کرتے ہیں نمبر تین جب یہ اب لکھ رہے ہیں اس پہ کہ یہ سات دفعہ پہلے کر سکا ہے تاکہ کم از کم اس کو لمبی سزا ملے یہ جیل میں جائیں یہ دوست میں بالکل آ جاتے تھے اب نہیں آئیں گے کیونکہ اب ہم نے ایک کولم بنا دی ہے کہ اس پہ یہ تھرڈ ٹائم فورٹنگ آدھی مجرم ہے تاکہ جج سزا دیتے ہوئے سوچیں اس کو لمبی سزا دیں آج جے مال جو آتن جدگی ہوئی تھی آپ نے عرشی مال کو جونک بھوا دیا وہاں ہزاروں لوگ جونک بیروزگار ہیں آپ ان کے لیے پہ سوچیں آئی ڈو اگری میں بالکل اس بات میں نوٹ کر رہا دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں پیسہ ریلیز ہو ہے لیکن وہ پیسہ استعمال نہیں ہو رہا اگر وہاں سے دس دو بسیں گزر ہیں دیکھ کینوٹ سپینڈ یہ یہ پیسہ بھی ریمبرز واپس آئے گا پیسہ یہ صرف ہم نے اس وقت دیا تھا کہ ہم سوچے کے کافی لوگ ہوں گے لائک ویز یہاں بھی کراچی میں بھی ڈسٹیبورٹ ہو لیکن لیکن ایک پیسہ بھی فالتو نہیں ہوگا ہم نے سینکشن کر دیا لیکن ریلیز بہت کم کی ہے باقی جون جون زیادہ کیونکہ بہت کام ہے ہو سکتے آگے جا کے جب یہ پیور اور اے سی سی ہولڈرز کو بھیجیں گے اس کو کسے پیسہ استعمال ہو بڈ ایک پیسہ بھی ہمارے اتوے غلط استعمال لیوں گا ریس اشور اچھا ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ہاں آپ بولو بٹا بڑو لیکن پتا ہے والیشن ہے سم نے ایک ایک بار بولا ہے چیز اونلی کار یہ دو چھے لوگ پوچھ چکے ہیں بڈا دیکھیں اس کے جواب جو ہے نا وہ دیفرینٹلی بات ہے کہ ہماری لارڈ فرنز جن جی کی ذمہ داری ہے دیئے ناٹ دوئنگ اینی فیور دیئے ہفتو دو اٹ لیکن اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے اسی لیے ہم یہ ایلیگل امیگرنٹس کو بھیج رہے ہیں ان کے جانے سے پچاس فیصد قرائم ویسے ہی کام ہو جائے گا سیکنڈ بات یہ کہ روزگار بیسیکلی بات یہ جب بھوکا دن مار رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے لوگوں پکڑتے ہیں پھر ان کی فیملی تباہ ہو جاتی ہیں تو ویئر ورکنگ آرڈ انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی کل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کے الیکٹرک بھی آئے گا کس نے پوچھا تھا بھائی جان وہ ہم نے لگا دیا تو میں نے کہا کہ جو جو نہیں آئیں گے انکرام پبلک یہ راو کرلیں گے ملکے تو کیر الیکٹرک اور ہر ادارہ آنے کو تیار ہے یہ ہمارا فائنل تھا اب میں آج بیٹھ کر کے بات کروں گا کہ اگلی میٹنگ ہو سکتا ہے کہ ہم کیر الیکٹرک کو ہی بولیں گے کل آ جائیں ان کے سی ای او بھی اور ان کی جو میڈیا پھر سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ کوئی اور میرے سے سوال ہے ہم ختم کریں ہاں آپ پاشی کے وزیر سے نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں اسوالل نام ہے نا ان کا سنیں تو سنیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دو دفعہ میری فون پر بات ہوئیے میرا جواب بھی تو سن لیں میں نے کہا آپ کا میکمہ ایسا ہے کہ آپ بڑا سوچ سمجھ کے آئیں اور ان کو میں نے کہا تین چار دن آپ اپنی پوری تیاری کر کے جس دن آپ تیار ہوں بلکل میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں موبائل میں تو میں ان کا دو فون دکھا ہوں ابھی تک کوئی نہیں بھاگ رہا ہاں نا نہیں بھائی سب ہوں گے نا یارہ تو ہمارے وزیر ہیں بھائی جانے اتنی لمبی کتار تھوڑی ہے سیکٹری بھی آئیں گے وارٹر پورٹ کا چیئرمن بیلڈنگ کنٹرول اور آپ مجھے اور بھی بتائیں نا کہ بھائی آج بھی آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہوتے دیکن وہ سکھر بھیجا ہوا ہیں انہوں نے تو انشاءاللہ جس کا بولو کہ بلائیں گے مجھے میسج کرو کیونکہ یہ تو بڑا اچھا ہمارا چل پڑا ہے کام دیکھئے یہ روز سوال میں روز بہت یقین سے کہتا ہوں کہ اتخابات ہو رہے اور لیکن پھر کوئی ٹی وی پہ کچھ کہا دیتا ہے پھر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے پھر کوئی وزیر آزم سے جا کے بزنسمنوں کا وفد مل لیتا ہے تو میرا تو اعتماد ہے لیکن دو تین دن سے آپ لوگ مل کے ہمارے اعتماد کو شیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم دوہزار آٹھ فروری کے انیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر علیہ السن جسٹس مقبول باکر صاحب کی ادائیت پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ روز ایک منسٹر صاحب آتے ہیں اور اپنی کارکردگی اور باقی چیزیں بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے تھرو پورے صوبے کے عوام کو ساری صورتحال پتہ بھی لگتی رہے اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گیپ ہے میڈیا اور حکومت کے درمیان تو وہ بھی ختم ہو پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم دو مہینے کے لیے آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پانچ مہینے کی جو بھی کارکردگی ہے جو بھی ہے وہ ڈائریکٹلی اس صوبے کے عوام اور میڈیا کے تھروز ظاہر ہے میڈیا اس کی کان بھی ہیں اس کی آنکھیں بھی ہیں بیٹ ریپورٹر بہت باخبر بھی رہے ہیں تو کل بھی میں چیم منسٹر صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے بہت ہی خوشی کا اعظار کیا اس بات پہ کہ ایک بڑا گیپ تھا جو فل ہو گیا ہے اب حکومت رو برو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے لوگوں کی عدالت میں ظاہر ہے آپ کے تھرو اور باقی کچھ چیزیں تو میں نے برگیڈر صاحب شیئر کر دی تھی جو آپ کی ڈیولپمنٹ تھی مثلاً وہ ہیڈ منی والا جو معاملہ تھا اس کی فائل دو دن میں آ جائے گی یہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ آئی جی صاحب آپ کی اور سی ایم کی اور آپ کی عدائت پہ سکھر میں خود کمانڈ کر رہے ہیں یہ بھی کہ کل ڈی جی رینجر صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے سی ایم آس میں تو باقی میں چاہتا ہوں کہ برگیڈر حارس نواز صاحب جو ایک انتائی اہم منسٹری ہے ہوم منسٹری اور بھی آپ کے پاس سر منسٹریوں ہوں گی نا کچھ پریزن بھی ہے اور ابھی کتنی شاندار ہم نے ایگزیبیشن بھی کی قیدیوں کی اور ان کی ساری پینٹنگ بھی گئیں تو یہ اپنا انٹرو کریں گے اس کے بعد ہم سوال اور جواب لیں گے آپ سے درخواست یہ ہے آپ نے دیکھا چار دن سے ہم ہر سوال لے رہے ہیں تو تھوڑا سا تعمل کر لیں باری باری کر لیں گے وہ میں کہوں گا کہ آپ بولیں آپ بولیں برگیڈیو صاحب جواب دیں گے سر یہ بند ہوگا تو وہ چلے گا جی سر موسیقی موسیقی